میں یہاں یہ کہہ رہا تھا بات کر رہا تھا تو کیا ہم لوگوں نے کیا بگاڑا ہے گورنمنٹ کا رامبن والوں نے گورنمنٹ کا کیا بگاڑا ہے کہ آپ کو ہم نے چالی چالی اتار بورڈ دیئے تو اس کے باقشو بھی ہم ہمارا یہ حال ہے یہ دیکھئے کیا حال ہے یہاں یہاں کون چل پائے گا پیدل کون چل پائے گا گاڑی پہ اگر آپ اس روڈ کو نہیں بنا سکتے ہیں تو بھی آپ یہاں بورڈ لگائیے اور لکھیئے کہ ہم نہیں بنا سکتے بے خیل سے مجھے سمجھ نہیں آتی بجا کیا ہے میں کہنا چاہتا ہوں LG صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ ٹریکشن دے دیں آپ ہائیوے پھٹی آپ انڈیا کو کہ یہ جلدی سے جلدی یہ روڈ جو ہے اس پر فلیکٹ آپ ہی بھوڑی چاہیے ہم لوگ یوں ہی نہیں یہاں آئے ہیں ہم مضبوری میں نہیں آئے ہیں ہمیں تڑپ ہے ہمیں لوکل لوگوں کی دل میں تڑپ ہے کہ آج ہندوستان جو ہے اتنی ترقی کر رہا ہے اور آپ کو ہم نے کہ پلیز آپ ایڈمیسٹریشن رامبن جو ہے ان کو کہیے گا ریکشن دیجئے گا کہ جتنے جلدی ہو سکے اس کو بلیکٹ اپنگ ہمیں یہاں کھٹے ہڈے بھڑھنے نہیں چاہیے ہمیں بلیکٹ اپنگ چاہیے رامبن ٹاؤن کو رامبن ٹاؤن والے بھی ٹیکس دیتے ہیں رامبن ٹاؤن والے ٹیکس بڑھتے ہیں رامبن کے لوگ ٹیکس بڑھتے ہیں جس ٹیکس بڑھتے ہیں جو آپ دعائیوں پر ٹیکس لے رہے ہو جو آپ کپڑے پر ٹیکس لے رہے ہو جو آپ جو گھری بچارہ چوتے لینے جاتا ہے اس میں ٹیکس لے رہے ہو آپ ہر چیل پر ٹیکس لے رہے ہو تو اس روڑ کبھی کیوں نہیں کرتے ہو آپ ہمارا پیسہ ہے یہ ہمارا پیسہ کیوں جاڑا کر رہے ہو آپ ہمیں کیوں یہ بڑھوادی میں ڈال دیا ہے آپ اس کے میں کہنا چاہتا ہوں ایجی صاحب سے کہ آپ لوگ اتنا اچھا ہمارا پیسہ کیا کیوں نہیں کر رہے ہیں اپنے یہ نہیں ہے کچھ یہاں کیوں نہیں ہے تعم کر رہے ہمیں آپ کا یہاں ہائیوی بن گئے وہاں سے گاڑیاں چاہ رہی ہیں جا رہی ہیں اور یہاں پہ جو ہے آپ کو مہتا ملے کہ اس کو بلیک ٹاپیٹ کریں کیوں گی یہاں سے ٹھیک بھگا کوئی نہیں چاہ رہے ہیں آپ کا سب کچھ وہاں ہائیوی بنا ہے فلائی سپر میں چاہ رہا ہے اس لیے میں لوگوں کے بھیاواب سے کہنا چاہوں گا سبی کے بھیاواب سے کہ یہاں پہ جو ہے اس کو ٹھین کریے گا بلیک ٹاپنگ کریے گا کھٹے کھٹے بڑھنے کی کوئی شروع نہیں ہمیں غڑے دیکھ لیے ہمیں غڑے بڑھے ہوئے یہاں بلیک ٹاپنگ کریے گا جلدی سے جلدی اس کو ٹینر کریں گا بلیک ٹاپنگ کریں گا نہیں آپ بلیک ٹاپنگ کرتے تو پھر ہماری شروع سے تو رامن ایڈمیسٹیشن کا کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے کہ ایڈمیسٹیشن رامن کو کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے کہ آگے ہمارے رامن کا کیا حال ہے رامن جو ہے آج دیش ہمارا اتنا ترقی کر رہے ہیں اور رامن کو آپ نے کچھے دکیل دیا ہے اس لئے میں چھنے بھی یہاں مارکٹ ہے مارکٹ والے یہاں کچھائیں کچھ نہیں آنا کھائیں سب لوگوں کو دکھائی سے باہر نکالیے لوگ مشکل میں میں لوگ مسئیبت میں 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 یوں ہی نہیں پول رہا ہوں گلہ پھانکے میں یوں ہی یہاں پانی میں آکے نہیں کھڑا ہوا ہوں میں لوگوں کی خون رکھ ووڈیر کو دیکھ رہا ہوں میں آنے دوسری بار آکے کھڑا ہوا ہوں لوگوں کی خون رکھ وڈیر کو قون کریے گا اور چلدی سے جلدی اس کو بلے کپنگ کریے گا اگر نہیں کٹیں بلے کپنگ ہم اسی روڑ پر لیٹ پہیں گے کیا ہے امید لقد 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 ہم ملت باست لقد آج ہم سارے یہاں پہ کٹھے ہوئے تھے اس لئے کٹھے ہوئے تھے کہ آپ لوگ یہ نیچے دکھانا یہ ہمارے ہائیوے کی بری حالات ہے ہمارے ہائیوے کی اتنا برا حال ہے یہ سارے ڈرائیوے لوگ تھے آج ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ سر دیکھیں ہم جو گاڑی آج جو چلاتے ٹائر کا تب برا حال ہو رہا ہے اور ہماری گاڑی یہاں ایکسٹینڈ ہونے کا خطرہ ہے کہ آپ کنڈیشن اس ہائیوے کے دیکھئے کہ ایڈمیسٹریشن کے موں کے آگے یہ روڈ ہے اور ٹاؤن جو ہمارا ہپ ٹاؤن ہے اس میں ہے اور ایڈمیسٹریشن رامبن جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اس کو یہ نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ آپ ہمارے ٹاؤن میں یہ برا حال ہے یہ ڈرائیوے لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ یہ آج ہمارے پاس آئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہماری آواز کو اٹھائیے اور آپ لوگ اس ایڈمیسٹریشن جو سوئی ہوئی ہے اس کی نید کو جگائیے جن کو یہ دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ اتنے بڑے بڑے کھٹے ہیں یہاں پہ اور میں یہ سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں جو دیڈی سی ممبرز ہوں اور جو یہاں پہ کنڈیڈیٹ جیتا کے لوگ انہیں بھیجا ہے کیا ان کو یہ کھٹے نہیں دکھتے اگر لوگوں نے آپ لوگوں کو ووٹ دیئے یہ دکاندار جو اس پریشانی سے گھوم رہے ہیں اور یہ ڈرائیوے لوگ اتنا پریشان ہیں کہ گاڑی کا ہفتے کے اندر اتنا نقصان ہوتا ہے اور آپ لوگ یہ ہائیوے ٹاؤن کا روڑ آپ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگوں کو تھوڑی بھی شرم ہے کہ آپ لوگوں کو پبلک نے جتایا ہے جا کے ایڈمیسٹریشن سے بات کریے جس سے بھی بات کرنی آپ لوگ بات کریے اگر آپ لوگوں کے پاس پنس گورنمنٹ پروائیڈ کرتی ہے آپ لوگوں کو تو آپ لوگ جو یہ گریب لوگ جو ڈرائیوے لوگ ہیں ان کی آواز بنیے اور یہ جل سے جل روڑ کو ٹھیک کرانے کی کوشش کریے پچھلے کبھی بولتے ہیں جی ہائیوے بن رہا ہے آپ تو ہائیوے بار سے چلا گیا اب کیا آپ لوگ اس کو آوائٹ کرتے جائیں گے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے یہ شریف لوگ ایرام بن کے ان کو مت مجبور کیجئے روڑ پہ آنے کے لیے دھنی آواز جائے یہ لو سر